پور ویل شہر میں ایک نیا رہائشی ہے، ایک مانو جس کا نام فلفی ہے فلفی ایک دوستانہ اور متجسس فیلائن ہے جو اپنے نئے گھر کی فلت بوس امارتوں اور سب بیس کو تلاش کرنا پسند کرتا ہے اس میں پہلے ہی کچھ مقامی بلیوں اور انسانوں کے ساتھ دوستی کر لی ہے اور وہ ان کے ساتھ کھیلنا اور نئی چیزیں سیکھنا پسند کرتا ہے فلفی ہمیشہ نئی مہم جوئی اور دریافتوں کی تلاش میں رہتا ہے اور وہ میں مزید دوست اور تفریح تلاش کرنے کی امید کرتا ہے دکان کے قریب سکول کا بڑا مسئلہ تھا دکان پر آئیس کریم کی فروخت ہو رہی تھی اور طلبہ مضاہمت نہیں کر سکتے تھے وہ چکے سے کلاس سے باہر نکل جاتے، دکان کی طرف بھاگتے اور جتنی آئیس کریم خرید سکتے تھے پھر وہ یہ سب ایک ہی بار میں کھا لیتے اور بیمار ہو جاتے اساتزہ غصے میں تھے، والدین پریشان تھے اور دکان کا مالک خوش تھا اس نے آئیس کریم کی فروخت سے بہت پیسہ کمائے اور اسے نتائج کی پرواہ نہیں تھی وہ صرف اپنے پرانے سٹاپ کو پگھلنے سے پہلے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا تھا میں ایک چھوٹے سے شہر میں ماں بلی کے ساتھ رہتا ہوں ماں بلی سب سے اچھی چیز ہے جو میرے ساتھ کبھی ہوئی ہے وہ فلفی، پلاوڈلی اور ہمیشہ بھوکا ہے وہ چوہوں، پرندوں اور بعض اوقات کاروں کا پیچھا کرنا پسند کرتا ہے وہ بہت ذہین نہیں ہے لیکن وہ مجھے ہنساتا ہے ماں بلی میری بہترین دوست ہے اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں ایک استاد طلبہ کو ذاتی حفظان صحت کی اہمیت اور خود کو صاف رکھنے کے طریقہ کے بارے میں سکھا سکتا ہے ذاتی حفظان صحت کا مطلب ہے ہاتھ دھونے، دان صاف کرنے، باقائدگی سے نہانے، صاف کپڑے پہننے اور جراسیم سے بچنے کے ذریعے اپنے جسم اور صحت کا خیال رکھنا اپنے آپ کو صاف رکھنے سے بیماریوں، انفیکشن اور بدبور سے بچا جا سکتا ہے یہ کسی کو اچھا اور پوری اعتماد بھی بنا سکتا ہے ایک استاد ذاتی حفظان صحت سکھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کر سکتا ہے جیسے کہ ویڈیوز دکھانا، کتابیں پڑھنا، تجربات کرنا، نا مہمان مکرر کو مدو کرنا